تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت پتروں کو وزیراعظم کو آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ خاضی صاحب رہیں گے خدبہ کے لیے نہ دولن کو مہر ملے گا جائداد کا بٹوارہ برسلہ کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا کس پہ لاؤ گا خالی مسلمانوں پر کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں آسام میں آسام میں خانون بنا دیئے وہاں پر بی جے پی والے کیا خانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے نووت سال پر آنا خانون نکال دیئے اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا سپیشل میریج ایکٹ کے تحت خدبہ کون پڑے گا پھر نکاح میں اور پھر مہر کون دے گا دولن کو یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے خانون کے لحاظ سے تو نہ خاضی صاحب رہیں گے خدبہ کے لیے نہ دولن کو مہر ملے گا تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکنہ ہے یہ مہر دینا دولن کو مہا پر بی جے پی قومت نے یہ وہ خانون کو بند کر دیا اور کہا کہ سپیشل میریج ایکٹ میں آپ کو ریجسٹیشن کرنا پڑے گا اچھا سپیشل میریج ایکٹ میں اس میں جو اگر سپیشل میریج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائداد کا بٹوارہ پرسللا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں مہر تو غیب ہو گیا تو مہر معجل دینا پڑتا اگر فوراں دے رہے تو دے دو یہ دیئے بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا غیب ہو گیا نکال دیا بی جے پی نہیں وہاں پر تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت مطروں کو وزیراعظم کو میری بہن ہے ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں ایک قاون فیصد مسلمان ایک قاون فیصد مسلمان ٹاپ کے بیس فیصد غریبوں میں آتے ہیں ایک قاون فیصد مسلمان اور غیر مسلم کتنے آتے ہیں پن تھرڈ خالی اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ ایک لاکھ بیس ایک قاون بارہ لاکھ بارہ لاکھ بچوں کی شادی ہوئی کتے مسلمان ہیں اس میں صرف گیارہ فیصد ہیں ایٹی فور پرسنٹ تو غیر مسلم ہیں اور آپ بول رہے نہیں ہم ایسا کرنا چاہ رہے اس پر کوئی نہیں بولے گا کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی کیوں نہیں بولے گی ان کا اوٹ نہیں ملتا رہے سچائی تو بولو تم لو اور پھر آسام میں پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹس سائیڈ اور انفینٹس سائیڈ کی وجہ سے ایک ہزار بچے پیدا ہوتے تو نو سو تیویس بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دو ہزار چھتیس میں دو ہزار چھتیس میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے عورتہ نہیں رہیں گے آسام میں اور دو ہزار انیس سے آسام میں بچیوں کی پیدایش کم ہو گئی تو اچھا اور ایک چیز بھارت کے خانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائیڈ میریج ہوتی ہے تو شادی وائیڈ نہیں ہوتی انگریزی کا ورڈ ہے وائیڈ یعنی شادی نہیں وائیڈے بھول ہے یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی ہو رہیتی ہوں اب انہوں آنکہ بول رہے میں ایسا کر دوں گا ارے مہر کا کیا ہوگا خاضی کا کیا ہوگا مگر نہیں پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں ہندو میریج ایک ایکسپشن دے دیں گے ہندو ایڈاپشن ایک ایکسپشن دے دیں گے کس پہ لاؤ گو گا خالی مسلمانوں پر مانے ہندو میریج ایک میں پورے ایکسپشن کیونکہ کسٹم کے نام پر ایکسپشن ایڈاپشن میں کسٹم کے نام پر ایکسپشن ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی بہرحال میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتی ہے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دین ہمارا ہے کوئی بہت کر لیے رشیار کر لیا رشیار کمونزم تھا مدرسے بن کر دیئے تو تیخانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے نہ سٹالن کا رشیار دین اسلام کو ختم کر سکا نہ چنگیز خان حلاقوں نے اسلام کو ختم کر دی کوشش کی اب انہوں آئے ہیں بی جے پی کے لوگ نہیں ہم اسلام میں رفام لے کر آئیں گے ارے تم رفام نہیں لانا چاہتے ہو تم ہندو طوا کو لاغو کرنا چاہتے ہو تم بھارت کی تیزیب کیا ہے اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک زبان نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک تیزیب نہیں ہزاروں تیزیب ہیں مگر بی جے پی اس ملک میں ایک ہی تیزیب ایک ہی مذہب ایک ہی زبان کو لاغو کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا ہم اپنے دین پر ہم کو اور پہلے سے زیادہ ثابت خدم رہنے کی ضرورت ہے تک دیکھنем